موسیقی کنسلٹنٹ کا وزن یہ ہے کہ تمام سٹوڈنٹس کو پاکستان کی سٹوڈنٹس کو وہ اپورچنٹیز دی جائیں کہ وہ پاکستان سے باہر بھی جا کر پاکستان کا نام روشن کر سکے خان صاحب کا ایک بڑا جو ہے وہ رجوان ہوتا ہے کہ جو ہمارے ریمٹنسز آتی ہے اس سے ہماری کانومی کو بہت سپورٹ ملتی ہے تو یہ سب اسی کا ایک میلہ ہے سو اگر سٹوڈنٹس جانا چاہتے ہیں کینیڈا یو ایس اے آسٹریلیا یو کے جرمنی ملیشیا یا ٹر ہو گیا ہے کہیں باہر جانا ٹریولنگ وغیرے کے حوالے سے بھی اور یونیورسٹریز کے حوالے سے بھی بہت ساری ایڈوکیشن آن لائن بھی ہو گئی ہے تو کیا کتنا رجحان ہے ابھی بھی جانے کے حوالے سے آپ دیکھیں پاکستان سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے تھوڑا سا ایز کیا کہ کوویٹ کی رسٹرکشن کے باوجود سٹوڈنٹس باہر جا سکے اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو رجحان میرے حساب سے بہت زیادہ بڑ گیا ہے اگر آپ سٹوڈنٹس اٹھا کے دیکھیں کہ پچھلے دو سالوں میں کتنے سٹوڈنٹس پاکستان سے باہر گئے تو وہ شاید گزشتہ دس سالوں کے برابر ہوں گے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جو اکنومک فیلیر یہاں پہ لوگوں نے فیل کیا اب سٹوڈنٹس سے زیادہ ان کے پیرنٹس ان کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر حالات اب ویسے نہیں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے باہر جائیں کیونکہ وہاں کی جو سٹوڈنٹس تھے ان گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ملی تھی وہ ملی جو پاکستان میں انفرشنیٹلی نہیں مل سکی کس کس یونیورسٹی کو آپ ریپیزنٹ کرتے ہیں اور کیا مشورہ دیتے ہیں کون سی یونیورسٹی زیادہ بہتر ہے کون سا ملک زیادہ بہتر ہے آپ دیکھیں اگر آپ بات کرتے ہیں کسی بھی ملکی تو وہاں پر ایک ٹاپ یونیورسٹیز کا ایک گروپ ہوتا ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں study in Canada تو U15 15 یونیورسٹیز کا گروپ ہے USA میں Ivy League اور اگر آپ یہاں دیکھ سکیں UK میں تو Russell گروپ کی یونیورسٹیز الحمدللہ times consultant has been serving since 15-16 years تو ہمارا جو ایک collaboration ہے وہ ان تمام رینکنگ یونیورسٹیز کے ساتھ ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کونسی یونیورسٹیز ہے سٹوڈنٹ تو یہ ویسے ایک سوال ہے جیسے ایک intermediate A-levels کے بعد سٹوڈنٹ پوچھتا ہے تو وہ اس میں ranking بھی دیکھتا ہے employability ratio بھی دیکھتا ہے faculty بھی دیکھتا ہے اپنا course outline بھی دیکھتا ہے تو جب ہم student کو guide کرتے ہیں تو ہم پہلے اس کی need کو سمجھتے ہیں for example اگر کوئی IT پڑھنا چاہتا ہے cyber security, artificial intelligence پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایک different destination ہوگی لیکن اگر کوئی business پڑھنے جا رہا ہے تو اس کے لئے ایک different destination ہوتی ہے تو ہمارے بہت learned counselors available ہیں پاکستان میں ہماری 20 branches ہو گئی ہیں کراچی میں 3 branches ہیں جو بھی engineering review کے تھوہ ہمیں دیکھتا ہے وہ ہماری کراچی میں نورت نازباباد گلشن, نیپا یا ڈی ایچ ای برانچ کو visit کر سکتا ہے counselors ان کی needs کو سمجھ کے ان کو بہتر options دے سکتا ہے کتنا time لگتا ہے کہ student کو آپ کے پاس apply کر کے visa وغیرہ دیکھیں application سے visa تک کا جو process ہے وہ country to country vary کرتا ہے for example Canada میں یہ time لگے گا آپ کا 4 to 5 months UK میں 2 to 3 months Australia میں آپ کا تقریبا 3 months لگتا ہے جیسے Malaysia ہو گیا, Turkey ہو گیا یہ ایک مہینے کے اندر اندر سن جا سکتا ہے thank you very much